دیش میں جلمار کی پلاننگ چل رہی ہے پی اے موڈی کے سنسدی شیطر و وارانسی سے حلدیا تک وارٹر روڈ بنا جا رہا ہے لیکن چین میں سیکھ رو سال پہلے سے ہی ایسے جلمار کی پلاننگ کر عمل میں لانا شروع کیا جا چکا ہے خوبصورت نظارہ نہر میں چلتے جہاج اور ناؤ پانی میں یاترہ کرنے والوں کی لمبی پہنچ یہ نظارہ چین کا ہے جہاں پر اس نہر کے ذریعے روزانہ ہزاروں یاتری سفر کر اپنی منزل تک پہنچتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پراکرتک نہ ہو کر کرترم ہے جس نہر کو ہم دکھا رہے ہیں وہ پوری طرح سے چین کے انجینئروں نے پنایا ہے یہ کینال اتنا لمبا ہے کہ اس کے ایک چھوڑ پر بیجنگ ہے تو دوسری چھوڑ پر ہنگ جھو شہر وہی ہنگ جھو شہر جہاں پر جی ٹوینٹی سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے پی ایم موڈی سمیت دنیا کے تمام نیتہ جھوٹے ہیں یہ ہنگ جھو کا گونچن بریز ہے جو کی چین کے گرین کنال کا آخری چھوڑ ہے اس کا دوسرا چھوڑ بیجنگ سے شٹارٹ ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے پورانا اور سب سے بڑا وارٹر وے جو مانو نرمت بنائے گیا ہے اس کا حصہ ہے اس نہر کی خاصیت ہم آگے بتائیں گے پہلے یہ نظارہ دیکھ لیجئے اس نہر میں ایک سے ایک سندر پانی کے چھوٹے چھوٹے جہاں چلتے ہیں نہر میں پانی میں رہنے والے جیووں کی مورتیاں بھی بنائی گئی ہیں اس نہر پر بڑے بڑے بریج بھی بنائے گئے ہیں جس پر یہ لوگ آسانی سے گجرتے ہیں یہ گوڑنگچے بریج اتنا بڑا ہے اس لئے نیچے سے یہ بڑی ناؤ بھی آسانی سے گجرتے ہیں دیکھئے کیسے نہر کے ایک چھوٹ پر بڑی سی سفید بوٹ یاتریوں کو لے جانے کے لیے کھڑی ہے تو نہر کے دوسرے چھوٹ پر لال رنگ کی یہ دو بڑی ناؤ پیسنجر کا انتظار کر رہی ہے اس نہر کی لمبائی 1776 کلومیٹر لمبی ہے یہ چین میں چھے راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے اس نہر کے کنارے چین کے 25 بڑے شہر بسے ہیں چین میں روزانہ ہزاروں لوگ اس نہر والے ٹرانسپورٹ سسٹم سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی چین میں 40 پرتشت مال کی دھولائی اس نہر کے ذریعے کی جاتی ہے